اے بی پی نے مارچ کیا اور لیفٹ کا پتلہ پھوک دیا ایک وہاں پر تناؤں کا محول بنا ہوا ہے اگر آپ ایمیو دیکھیں ہنے علیگرد مسلم انسٹی وہاں پر بھی اے بی پی بدیارتی پرشت نے مارچ کیا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور سب سے زیادہ حالات خراب ہیں جہاں تکراؤں کے آثار ہیں وہ ہے الہاباد بشو مدیالے الہاباد بشو مدیالے میں سماج بادی چھاتر سبھار نے مارچ نکالا وہاں پر عدیقش رہی ریچہ سنگھ کے نیترط میں بھاری سنکھیا میں چھاتر نکلے نعرے لگاتے ہوئے اور ان کے سامنے بیدیارتی پرشت کا بھی سموگ آ گیا تینوں ہی بشو مدیالے میں پولیس تینات ہے پل پل کی خور رکھی جا رہی ہے سرکار بھی الٹ ہے اور ساسن پرساسن گرہ بیواغ بھی نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ جینوی کی ہنسا کا اثر اپنے بیعاپک روپ میں بشو مدیالےوں میں نہ پڑے اترپدیش سرکار نے آج سبھے ہی سبھی بشو مدیالےوں کو ایلڈ کر دیا تھا کہا تھا کہ سرکشا کے بندو بست کیے جائیں کسی بھی پرکار کی اپنی گھٹنا نہ ہونے پاوے لیکن چھاتر جو لیپٹ رائٹ چل لئی ہے اس سمیہ دیس میں اس کے آدھار پر مورچے بندی بلکل جاری ہے اور اس بات کے پریاس کیے جا رہے ہیں کہ مورچے بندی ختم ہو لیکن جس طریقے سے راج نیتی گھماسان چل لہا ہے نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں آرو پلٹ وار چل لہا ہے اس سے تو یہ نہیں لگتا ہے کہ پھلال جینیو کی ہنسا شانت ہونے والی ہے جینیو میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر کے گرہ منترالے بھی سجک ہے گرہ منتری امیسا نے لیپٹیننٹ گورننر کو کہا اس معاملے کو دیکھئے جب آپ بات کیجئے کیا معاملہ ہے کیوں ایسا ہو گیا وہی دوسری اور رنشٹار نے سیدھے طور پر لیپٹیننٹ گورننر کو پوری جان کاری دی گھٹنا کیسے ہوئی کس طریقے سے لوگ گھوسے کیسے مار پیٹ ہوئی شکشہ منترالے کو بھی پروکٹر نے رنشٹار نے اور رییکٹر نے بھی اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے ایچ آر ڈی راج منسٹر سنجے دھوترے نے کہا ہے کہ جانچ گین ہو رہی ہے کسی بھی بیکٹ کو بخصا نہیں جائے گا بات یہی تک سیمیت نہیں ہے کانگریس کومنیس پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں میں جبر جست بان چل رہے ہیں ایک دوسرے پر آروپ لگ رہے ہیں کانگریس کومنیس پارٹی جہاں ایک اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سیدھے سیدھے بی جے پی کی ساجس ہے بی جے پی اور آر سے سنسا کر آ رہی ہے وہی دوسری اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس میں کانگریس آپ اور کومنیس پارٹی کی ساجس ہے اسے برداس نہیں کیا جائے گا جو لوگ ہیں چھپے ہوئے ان کا کھلاسہ کیا جائے گا انہیں دندت کیا جائے گا اور ایک بات اور کھل کر کے آئیے کہ بسم دیالوں کو راہ نیت کا اڈا نہیں بننے دیا جائے گا سچ بات ہے نہیں بننا چاہیے وہاں پر بیچار بھی مرس ہو اس کے لئے اسٹیڈی سرکل کی بات ہے پنڈی جوالال نے انہوں نے کہا تھا کہ بسم دیالے بیچاروں کے آدھان پدھان کے کیندر ہونے چاہیے اسی لئے وہاں پر اسٹیڈی سرکل کی بہستہ کی گئے لیکن آج اس کا جو روپ آ رہا ہے بڑا بھیانک ہے ہنسا ہو رہی ہے جینو میں کل سام کو پچاس سے ادھک نکاب پوس لاتی ڈنڈے سریعہ لے کر کے پہنچے اور دھا دھر چھاتروں پر حملے کیے سکھکوں پر حملے کیے اور ساتھ میں جو چھات سنگ کی ادی اچھا ہے آئیسی گوز ان پر بھی حملہ کیا گیا وہ لہو لہان ہو گئی ان کی تصبیر لگاتار بائرل ہو رہی ہے اور ایسے بحول میں جو بیان آ رہے ہیں وہ آپ سنیں گے تو چکت رہ جائیں گے مہاراشت کے مکھ منتری ادھو تھاکرے نے کہا ہے کہ جینو پر جو حملہ ہوا ہے وہ چھبیس گیارہ ممبئی جیسا آتنگ کی حملہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا مہاراشت سرچت ہے مہاراشت میں ایسی حرکتیں نئی ہونے دی جائیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے مہاراشت کو بچا کے رکھا جائے گا آج ممبئی میں بھی گیٹ آف انڈیا کے پاس چھاتر چھاتروں نے جینو حنسہ کے خلاف دھرنا دیا کرناٹک میں بھی دھرنا دیا گیا آندھ پدیس میں بھی دھرنا دیا گیا اور چھاتر لگاتار پردرسن کر رہے ہیں اور بیان باجی میں نے بتا وہ دو ٹھاکرے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے سپا کے سپریموں اکلے سیادوں ساپ ساپ سبدوں میں کہہ رہے ہیں ایک بچار دھارہ کو بشوی دیالوں میں تھوپا جا رہا ہے انہیں نکاب پوشت جو لوگ ہیں انہیں کھلاسہ کیا جانا چاہیے حالانکہ وہ کہتے ہیں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ہنسا کر رہے ہیں وہ تو سرکار کے ساتھ میں ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ راج نیتک اجنڈا ایک سمیہ سے بہت تیزی کے ساتھ میں چلا جا رہا ہے اور یہ راج نیتک اجنڈا بہت ہی گھا تک ہے یہ بات اکلے سیادوں نے کی اوہ بیشی کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے حملہ کیا اب وہ ہی جاج کریں گے سبدوں میں کہا لیکن پرکاہ جاوریٹکر جو کیدری منطری ہیں وہ ساپ سبدوں میں کہہ رہے ہیں کانگریس آپ اور بامپنتی دلوں نے یہ سبساج سرچی ہے اسے برداست نہیں کیا جائے گا پرکاہ جاوریٹکر کے بعد قسمت ایرانی بھی آگئی انہوں نے کہا راج نیت میں چھاتروں کو مہارا بنا جارہا پہلے تو انہوں نے کہا جاچ ہو رہی ہے اس لئے میں کچھ بولوں گی نہیں لیکن میں اس کی نندہ کرتی ہو لیکن اس کے بعد کہا کہ چھاتروں کو رائع نت کا مہرہ بنا جارہا بی جے پی کی مینہ چی لیکھی بھی آئیں انہوں نے بھی ایسے بیان دیئے گر راج کی سور کہہ رہے بامپنتی دل کے لوگ جینی کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کی چھوی خراب کر رہے ہیں جہاں پر ایک سے ایک دھرندر میدھا نکلی اور جنہوں نے شرکار ساسن میں اپنی پیٹ بلائی آج وہی جینیو راج نیت کا شکار ہو گئی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آخر جینیو میں ہوا ایسے کیوں یہ بھی بات ساپ ہے کہ جینیو کی جو ادھیک چھے اس آفہ اسٹوڈنٹ فیڈلیسون آپ انڈیا کی ممبر ہیں پشیب منگال سے آئی ہے اور ایک چھوٹے سے وہاں کے سہر کی ہے انہوں نے سپنا دیکھ رکھا ہے وہ راج نیت کرتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محلاؤں کو پوری شرکچہ ملے انہوں نے آندولن چھڑا اور آندولن چھڑا وہاں کی فیس بڑھانے کو لے کر کے جگڑا رکھتا ہے یہی سے شروع ہوا ہاشٹل کی فیس بڑھا دی گئی ایمپیل کی فیس بڑھا دی گئی انہوں نے بیروت کیا دکھ چھاند سماروں کے اوسر پر پردرسن کیا گیا ایک کمیٹی بنا دی گئی اور لیکن یہ مدہ فیس کا ابھی سانت نہیں ہوا ہے لگا اتار اس بات کو لے کر کے آروپ پرتیاروپ لگ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ساپ ساپ سبدوں میں کہا جا رہا کہ سمیشٹر کے آر لائن ریجیسٹریشن ہو رہے تھے کل آخری دن تھا اور بام پنتی دلوں پر آروپ لگایا گیا کہ یہ لوگ اس میں بادہ ڈال رہے ہیں یہ اس کا بیروت کر رہے ہیں اس کو لے کر کے بدیارتی پر ست سے تیکی لوگ جھوک ہوئی چھڑپے ہوئی لیکن اسے مشٹر ودیال پرساسن نے نجرنداج کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہاں اس طریقے کہ تو جھڑپے ہوا ہی کرتی ہے لیکن اس کے ہی کچھ دیر بات جس طریقے سے پچاس لوگ لاتی ڈنڈے سریعہ سے لیسو کر کے نکاپ پوسو کر کے آئے اور حملہ کیا لوگ آواک رہ گئے چھتیس چھاتر چھاتراؤں کو چھوٹے آئیں یہ پریکچر ہو گئے ہیں انہیں اسپتال میں بھرتی کیا گیا حالانکہ آج سب کو ریا کر دیا گیا وہاں اسپتال سے بھی اور ریا کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں گی پولیس نے ان کے خلاف کیس بھی کر لیا پولیس نے بھی ان کو ریا کر دیا اسپتال نے بھی ان کو چھٹی دے دی تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کسی کے فریکچر ہوا ہے کسی کے ٹاکے لگے ہوئے ہیں سریعر میں کسی کا سر چھٹے ہل ہو گیا ہے اور اس میں سچ بات تو یہ ہے کہ بدیارتی پرشت کے لوگ بھی ہیں بھامپنتی دل کے بھی لوگ ہیں اور وہ ایک دوسرے پر آروپ لگا رہا ہے اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ نکاب پوسٹ میں لوگ تھے جو یہ چک کے دار کپڑے پہلے ہوئے تھے یہ سب بدیارتی پرشت کے لوگ تھے لیکن بدیارتی پرشت کے لوگ کہہ ہے کہ نہیں نہیں ہے جو بھامپنتی دل کے لوگ ہیں وہ لوگ نے ہی حملہ بولا اور اس پورے معاملے میں آپ کو جان کر کے آشر ہو گیا کہ پولیس کو کڑھ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کئی سکایتیں آئی ہیں ہم ان کے جاج کر رہے اور اس کے بعد کاروائی کریں گے پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو نکاب پوسوں میں کئی لوگوں کو پہچان بھی لیا گیا ہے کاروائی کرنا سیس ہے لیکن سوال اٹھائے جا رہا ہے جیسا کہ اب میں نے بتایا اویسی نے ساب 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 دو میں کہا کہ جن لوگ نے حملہ کیا وہی لوگ جاج کریں گے پولیس پر سوال اٹھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پہنچی سوچ رہا پر لیکن وہ بشوید دیالے کے اندر نہیں گئی آدھے گھنٹے سے ادھیک سمیہ تک وہ گیٹ پر انتظار کرتی رہی پولیس نے کیا کہا ہمارے پاس کوئی انمتی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پرمیسن نہیں ہے ہم کیسے جینو میں جائے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یہاں تو آپ کو پرمیسن چاہیے اور پرمیسن کے بعد آپ نے پریویس کیا جامیہ میں کیا ہو گیا تھا جامیہ میں کس کی پرمیسن تھی آپ کے پاس کیوں گھس گئے تھے آپ جامیہ کے اندر آپ جامیہ میں پرہار کریں گے اور یہاں پر سب کا بچاؤ کریں گے یہ کیسے ہو سکتا بات یہی نہیں ختم ہوئی یہ تک کہا جا رہا ہے پولیس کھڑے کھڑے دیکھتی رہی اور نکاب پوس حملہ ور ان کے سامنے آرام سے نکل گئے یہ بھی آروپ ہے پولیس پر دلی پولیس کے ڈی سی پی موجود تھے اور ان پر یہ سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ نکاب پوس حملہ ور ان کے سامنے سے نکل گئے ایک کو بھی پکڑنے کی گئی بلکہ ایسا لگا کہ انہیں تو پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا اسی لیے تو پولیس کو سرکار کو کٹ گرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ جینو کی بات کریں جینو میں نشت روپ سے آندولن ہوتے رہے لیکن جس طریقے کے آروپ اس سمیں چلے ہیں جس طریقے سے حملہ مار پیٹ ہنسا کی بات چلی آپ کو تو معلوم ہوگا نامانکن کے دوران بھی پتھرا ہوا تھا جس سمیں نامانکن ہوئے تھے اس سمیں بھی پتھرا ہوا تھا ٹکرا ہوا تھا چاتروں کے بیچ میں اور یہ ٹکرا جو تھا اس کی بھی ہو گئی کیا ہوگا آئیے میں آپ کو بتائی گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بات سپر سپیشلیٹی ہوسپیٹل دکشن کانپور گا ایک ماتر سپیشلیٹی ہوسپیٹل CGHS QCI اور NAPH دوارہ پرماند دکشن کانپور میں سبھی طرح کے وشیشکیوں سے سسجید ایک ماتر سپر سپیشلیٹی OPD راؤن د گلوک ریڈکل کیر ایک سپیشلیٹی ایوہم اتی اتھنک مشینوں سیلائز ICU کانپور کے ایک ماتر وشیشلیٹی سپیشلیٹی Fully SS Modular OT سبھی برکار کے کینسر کا وشیشلیٹی الاج مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورین کورت اور این اوپن ایر کا خوشنما مہال Fully Air Condition بہترین سرمیس انڈین مگلائی چینیز اور کانٹینی ٹھوڈ پرپیرڈ بائی ویل ٹرین شیف آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورین گران گیت ہوتیل دمال کانپور نمس کار نیا چار پندت بوان تیواری جیو تیش چکر کے مات یم سے آپ کو بتائیں گے رو جان آپ کے راشیوں کا حال آپ جانیں گے سیحت کے سوط جو ہوں گے آپ کے لیے اپیوکت جیم ڈی نیوز پر دیکھیں سیحت کے سوط انجنی نگم کے ساتھ پرتیق منگل بار دو پہل تیر بجے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز ڈی نیوز ڈی نیوز بریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر سواغت ہے جی نیوز کی ہنسا کو لے کر پرمک راج نے تک دل نہیں بلکہ آپ میں بھی خلولی مچی ہوئی ہے آج آپ نے بھی اپنی بیٹھک میں کئی منتریوں سے بیچار بھی مرش کیا اور جو آروپ لگ رہے جو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں چنت اور منن بھی کیا کیوں ہو رہا اس کا کارن کیا ہے کارن ساپ ساپ یہ ہے کہ دلی کا چناؤ بھی ہے اور یہ دلی کا چناؤ پھروری کے پہلے سبتہ میں ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اور یہ دلی کا چناؤ بھارٹی جنتہ پارٹی اور آپ کے بیچ پتشتہ کا کاتے کا سنگھرس کا بن گیا ہے اب بات یہ ہو رہی ہے ایک کہہ رہا ہے کہ اب کی بار سرشد بار اور یہ کہہ رہا کہ اب کی بار تین پار دیکھ رہا کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوگا امیسا نے سیدھے سیدھے باگ دور سمال لی ہے کل انہوں نے بوت تک کے کار کرتاؤں کو جیت کا منتر دیا کیسے جیتیں گے پرکاس چاویٹر نے کمانڈ سمال لی ہے اور سیدھے سیدھے کانگریس آپ پر حملہ بولا جا آئے لیکن آپ بھی ستر کہیں اور کہہ رہے یہ کہ نہیں چناؤ تو ہمیں جیتنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جینوی کی ہنسا ہوئی ہے یہ جان بوچ کر کر کرائی گئی ہے سنجے سنگھ کا بیان آئے کچھ دیر پہلے اور اس میں بی جی پی کا کھلا ہاتھ ہے بی جی پی کے لوگوں نے کیا اور یہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جس میں جا چوچ کیا ہونی جا نہیں پائے گی لیکن دعوے کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ کتنی ہی ساجی سے رچ لیجی لیجی آپ کتنے ہی کھڑی انتر کر لیجی آپ کتنے ہی جگار کر لیجی لیکن جی تو ست کی ہوگی لیکن سوال ایک بڑا عجیب ہے کہ جینوی کی ہنسا کہ پیشے کون ہے کس نے ساجی سچی اس کا خرید کس نے کیا اس کو کس سے پیدا ہونے جا رہا تھا یہ بڑا اہم سوال ہے حالان کی میں نے بتایا کی بپکش اور ست دونوں کے ایک دوسرے پر آروپ لگ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جینوی ہنسا کے پیشے ہے کون کیوں جینوی جو ہے آپ سے کچھ سمیسے آندولی تھے جینو جو شانت رہنے والا تھا جہاں پر بیچاروں کا آدان پردان ہوتا تھا جہاں پر کھل کر کے بحث ہوتی تھے کوئی بھی مددہ نے لیا جائے وہاں آج کیا ہو رہا ہے آج وہاں مار پیٹھ ہو رہی کیوں ہو رہی ہے کیا یہ کوئی برچسکی لڑائی ہے کیا اگر ہم اکھلے سیادوں کی بات مال لیں تو اکھلے سیادوں ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیچار دھارہ کو تھوپنے کیلئے یہ بات کی جا رہی ہے تو کیا اس کے بھی یہ ہیم سارت چیز جائے کیا نکاب پوست دا کر کے مار پیٹ کریں گے تیچروں کو پیٹیں گے کون ہے کون کس کو فائدہ ہو رہا اور وہی دوسری اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بام پنتی چونکہ وہ ہا بھی ہے اس سمیں بدیارتی پرشت تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے بھلے یہ دش پت پر اس کا پر تیسی نہ جیتا ہو لیکن ان پدوں پر اس کی پیٹ ہے اور دیرے دیرے بدیارتی پرشت کا آدھار بڑھ رہا ہے یہ بام پنتی دلوں کو پچ نہیں رہا اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ بام پنتی دلوں نے جب دیکھا کہ ہم کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں سمیشٹر کے ریشٹریشن کو لے کر کے جو ہم نے بیروت کیا کو بھی سرکار کے بل پر اس کا کاٹ کی جا رہی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہے کہ سیدھے سیدھے کی بام پنتی دل ہی اس کے اصلی کردار ہے لیکن بات گھوم پھر کر کے پھر آتی ہے اگر بام پنتی دل ہے تو ان کی تو ستہ ہے وہا پر وہ تو آندولن کر رہے ہیں اور وہاں کے ادھے چین نے اسی بات کو لے کر کے کل پتی سے استیفہ مام مانگ لیا ہے کیونکہ آپ ایک بیچار دھارہ ملے سیدھے سیدھے بیدیارتی پرشد کے لوگوں کو سندک چھل دے رہے اور بیدیارتی پرشد بھی پوری طریقے سے نشیط طور پر اپنا جو کاری کر رہی ہے اپنا آدھار بڑھا رہی ہے کیونکہ لمبے سمیہ سے اگر آپ ایک بار دیکھئے بشت بیدیارتی پرشد کو اسطحان نہیں ملا اگر ہم اتر پردیس کی بات کر لیں تو اتر پردیس میں یا تو سپا آئی ہے اور یا پھر لے دے کر کہی کانگریس آئی ہے بیدیارتی پرشد رہی ہے لیکن اس کا پربھاؤ نگڑ رہا ہے دلی وش ودیالے اور جینیو تو ایک سمبولک ہوتے ہیں ایک پہچان ہوتے ہیں یہاں سے راج نیت کی دھارہ چلتی ہے یہاں سے بیدیارتی پرشد کی مکھدارہ اور چھاتروں کے آندولن کی مکھدارہ چلتی ہے اسی لیے بیدیارتی پرشد بھی اب اس بات کے لیے پریاس میں ہے کہ بیدیارتی بھڑے اور کیوں نہ بھڑے جب کہ دیش میں ہماری پردھان منطری کہہ رہے ہیں نیا بھارت بنانے جا رہا ہے تو نیا بھارت کی سن نچنا میں تو ہر کا یوگ دان ہوگا اور بیدیارتی پرشد ہی نہیں بلکہ جو اس کے سہوگی سنگٹ سب لوگ اپنی بیچار دھارہ کو پوری طریقے سے لاغو کرنے کے پریاس میں ہیں اور وہ چاہتے پیٹ بن جائے کیونکہ اس سمیں مجبوط آدھار بھی ہے تو بیدیارتی پرشد بھی چاہ رہی ہے کہ ہمارا آدھار تو اس کا بڑھتا ہوا آدھار اور بام پنتیوں کی پیٹ یہ ٹکڑاؤ کا کار ہے اسی لئے میں نے آپ کو ادھار نا الہاب بشوی دیالے میں کیا ہو رہا ہے الہاب بشوی دیالے میں سما پردرستن کر رہی ہے ریچاس سنگ کے نیتوت میں کھڑی ہو گئی مقابلے میں بیدیارتی پرشد مانے بیدیارتی پرشد نے کہا اب ایک راجنیت نہیں چلے گی ہم بھی آگے بڑھیں گے بہرحال لڑائی چاہے برچس کی ہو چاہے آدھار بڑھانے کی ہو چاہے پہن بنانے کی ہو لیکن بشوی دیالے اور سکھ سنستاؤں میں راجنیت اچھی نہیں ہے ہنسہ اچھی نہیں ہے اس کا پڑھائی پر بہت برا اثر پڑھتا ہے اسی لئے تو کہا جا رہا کہ جینیو کو بدنام کیا جا رہا کل بلا کر کے اس استطی سے بچنا ہوگا سرکار کو بھی چنتن کرنا ہوگا اور ہنسہ چاہے جس نہیں بچا جانا چاہیے بلکہ سبق سکھانا چاہیے آپ اپنے آندولن کو رشتنات پک دھنگ سے لائیے آپ اپنے آندولن کو بڑھائیے آپ مقدارہ میں جڑیے لیکن ہنسہ نہیں اور جو لوگوں کے خلاف دھنگے سرکاری شمعت کو نقصان پہنچانے آدھ کے جمعہ قائم کی گئے ہیں ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے دیکھتے رہیے پبلک فورم نمشکار موسیقی